مولا پر یقین نہیں رکھتے مولا کی امامت کے ماننے والے نہیں ہیں ایک شخص آیا اور مولا سے سلام و دعا ہوئی مولا نے پوچھا کیفہ اسبہتہ تیری صبح کس حالت میں ہوئی ہے کیسی صبح کیے تو نے تیرے کیا حال احوال ہیں کیفہ اسبہتہ کے مانا اگر سمپلسٹ مانا کرے تو وہیں ہاواریو کیا حال چال ہے تمہارے کیفہ اسبہتہ تو نے کس عالم میں صبح کی ہے وہ کہتا ہے کہ مولا اس شخص کا عالم کیا ہوگا کہ جو اتنا نادار ہے کہ چار سو دینار کا مقروض ہے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے جیسے ہی مولا نے سنا ایک مرتبہ چوتھے امام رونے لگے زہری قدید بیٹھا ہوا تھا زہری میں آپ کو بہلے وطلات تو کہوں گے زہری کا تعلق مولا کے مسلک سے نہیں ہے اس کا تعلق مسلک سے نہیں ہے لیکن مسلک کے عشق سے ضرور اس کا تعلق ہے آقا سے عشق رکھتا ہے زہری مولا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور زہری کہتا ہے کہ مولا آپ رو رہے ہیں آپ گریہ فرما رہے ہیں امام نے پوچھا کہ گریہ کس بات پر کیا جاتا ہے کیا مسئبت کے علاوہ کسی بات پر گریہ کیا جاتا ہے کہا نہیں مولا مسئبت پر ہی گریہ کیا جاتا ہے فرمایا مولا نے کیا یہ مسئبت کی بات نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک برادر مومن نادار ہو اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں چوتھے امام علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے میں بندہ مومن کی مدد کر پاؤں یہاں پر بات ختم ہو گئی محفل ختم ہو گئی محفل برخواست ہو گئی مولا اپنے مکان کی طرف چل پڑے جو افراد بیٹھے تھے وہ اپنے اپنے منزلوں کو چلے گئے ڈسپرس ہو گئی محفل یہ شخص وہی پر بیٹھا رہا تھا مولا کے جانے کے بعد دو افراد آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے جو یہ احوال سن رہا ہے یہ فقیریاں یہ نادار شخص یہ مسکین دو افراد آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھوں میں نعوذ باللہ منزلک مولا کی ذات میں مولا کے فضائل میں مولا کے مقام میں شک کرنے والے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات دونوں کائنات کا نظام پروردگارِ عالم نے اپنے ازن سے ہمارے اختیار میں دیا ہے اور ہم اس کے ازن سے فیصلے کیا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس برادرِ مومن کی مدد نہیں کرسکتا یہ بات کہہ دی وہ افراد چلے گئے یہ اٹھ کر مولا کے غریب خانے پر آیا اور یا مسجدِ نبوی میں آیا کہ جہاں پر مولا تشریف فرماتے آنے کے بعد مولا سے عرض کی مولا مجھے اس بات کا غم نہیں ہوا کہ میری حاجت روائی نہ ہو سکتے مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا اس جملے نے مجھے بڑی عذیت دی کہ جو جملہ آپ کے خلاف اور آپ کے مقام کی مخالفت میں کہا جا رہا ہے اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو وہاں پر باتیں ہوئی وہ اس نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی چوتھے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے بدہ واقع کیا اپنے عمر کو پروردگارِ عالم نے تیری اس محبتِ اہلِ بیت کے لیے تبدیل کیا ہے مجھے حکمِ خدا تھا کہ پروردگارِ عالم اسے اس وقت نادار رہنے دے گا فقیر رہنے دے گا جس کی وجہ سے سیدِ سجاد بھی تیری بدت نہیں کر سکتا لیکن اب پروردگارِ عالم نے تیری جب ہم سے محبت کو دیکھا ہے تو ہماری مبدت و محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیری فقر وہ دور کیا جائے اس کے معنی یہ ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ملے گا جو تقدیر میں ہے وہ نہیں ملے گا لیکن وہ شائع کہ جو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے وہ اہلِ بیت کی محبت و مبدت ہے جب ہماری مرضیры سوں نے کی matureند